جناب فاروق عاظم کا دور آیا فاروق عاظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا وہاں کے مالات جو بادشاہوں کے تھے ان میں سے جو کچھ مالِ غنیمت دکھلا وہ امیر المومنین کی بارگاہ ایک دس پر پیش کیا جناب فاروق عاظم ڈیر لگا ہوا تھا مالِ غنیمت کا تو روایات میں آتا ہے جسے نہ کوئی بندہ بڑی طلب میں اور تلاش میں نہیں ہوتا تو مالِ غنیمت کو ہٹاتے ادھر پھینک ادھر پھینک اوپر کر نیچے کر دائیں اٹھا بائیں اٹھا خدام نے ارس کیا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں فرمائے میرے آقا نے ایک شخص کے لیے سونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے پلٹ جائے یہاں سے واپس کیا دیں گے تجھے کفار اور دے کیا سکتے ہیں احضرت امام احمد رضی رحمت اللہ علیہ نے تو حد کر دی فرمایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ابو جہل کیا دے سکتے ہیں عطبہ کیا دے سکتے ہیں شہبہ کیا دے سکتے ہیں یزید اور شمر کیا دے سکتے ہیں فراؤن اور قارون کیا دے سکتے ہیں دینے والی خدا کی ذات ہے دلانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے یہ حضور کے اختیار تو تھے ہی تھے بابا میں جتنا بڑا عالم فاضل بن جاؤں میں دنیا عرب سے پڑھ کے آ جاؤں کوئی کسی درجے کا شیخ کیوں نہ ہو وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ جا میں نے تجھے نماز معاف کر دی میں نے تیرے لیے شراب علال کر دی میں نے تیرے لیے سونا پہنا وہ اجازت جو محرمات ہیں جو محکمات ہیں وہ ان میں سے کسی ایک پر رائی کے ذرے کے برابر بھی مونچ نیچ نہیں کر سکتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور جس کو چاہیں جس چیز کی اجازت اتا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجرت فرمائی تو اجرت کے وقت بھی ایک شخص کو اجازت نہیں فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے تلاش کرنے کے لیے کہ کافروں کو جا کے اطلاع دے میں رب کا رسول ہوں تو ان چار پیسوں کی خاطر آگیا ہے کافروں کے کہنے پہ تو میرے ساتھ ہاتھ ملا مجھ پہ ایمان اللہ اور میری نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تیرے بازوں پہ سونے کے کنگن ہوں گے یہ تھوڑے سے پیسے ہیں جن کی خاطر تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو کہا حضور واقعیتا کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہو گا ایسا اور پھر ایسے ہی ہوا حضور پردہ فرما گئے صدیق اکبر کا دور آیا جنب فاروق عاظم کا دور آیا فاروق عاظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا ایران جب فتح ہوا تو وہاں کے مالات جو بادشاہوں کے تھے ان میں سے جو کچھ مالِ غنیمت دکلا وہ امیر المومنین کی بارگاہ ایک دس پر پیش کیا جناب فاروق عاظم دیر لگا ہوا تھا مالِ غنیمت کا تو روایات میں آتا ہے جسے نہ کوئی بندہ بڑی طلب میں اور تلاش میں نہیں ہوتا تو مالِ غنیمت کو ہٹاتے کوئی ادھر پھینک ادھر پھینک اوپر کر نیچے کر دائیں ہٹا بائیں ہٹا تو خدام نے ارز کیا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں فرمائے میرے آقا نے ایک شخص کے لیے سونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے پلٹ جائے یہاں سے واپس کیا دیں گے تجھے کفار اور دے کیا سکتے ہیں احل حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے تو حد کر دی فرمایا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ابو جہل کیا دے سکتا ہے اطبہ کیا دے سکتا ہے شہبہ کیا دے سکتا ہے یزید اور شمر کیا دے سکتے ہیں فراؤن اور قارون کیا دے سکتے ہیں دینے والی خدا کی ذات ہے دلانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے میرے عزیزہ نگرامی جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش کیا جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ واپس لوٹ جا میں تیرے بازموں پہ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں بالے غدیبت پر سے وہ سونے کے کنگن نکل آئے جناب فاروق عاظم نے فرمایا فرمایا وہ بندے کو بلاو جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا بلایا گیا جناب فاروق عاظم خود اس طرح ایک باب اپنی بیٹیوں کو سجاتا ہے اس کے بازوں پہ چوڑ یہ چڑھاتا ہے جناب فاروق عاظم جن کے در سے لوگ تجارت میں معاملات سیدھے کر لیں جن کی وجہ سے کوئی بازار میں سر اٹھا کے نہ چلے نگاہ جھکا کے رکھے کہ جناب فاروق عاظم کا دور ہے پتہ چل گیا تو جناب چمریوں دھیڑ دیں گے کہ مسلمانوں کے مکانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کیوں دیکھا مسلمانوں کی بچیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کیوں دیکھا سونے کے کنگن پہ نارے ہیں کسی نکاہ امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے لئے سونا آرام کر دیا اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مسلمان کے لئے سونا پہننا جائز نہیں لیکن سن سونے کی حرمت کا حکم ہمیں رسول اللہ کی زبان سے پتا چلا ہے اسی زبان سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ اس شخص کے بازوں میں رسول اللہ سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ تو کہا ساری دنیا کے لئے سونا آرام ہے لیکن اس کے لئے سونا جائز ہے اللہ اللہ میرے عزیزہ نے گرامی میں کیا عز کر رہا تھا وہ بات یہ صرف آگئی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا تو یہ اختیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا